ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ عبادی ہے ایر نے کہا ہے کہ جب بھی میں ڈالر دیکھوں میرا دل دیوانہ بولے اولے اولے تو ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے تو ہم نے بڑا شور مچایا ہے امریکہ کیا گئے نخرے کیے کہ میں نہیں بات کرنی میں بیس نہیں دوں گا ایبسلیوٹلی نوٹ یہ وہ لیکن پھر اس کے بعد نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آج کو ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹیڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہے سب کا ہم آپ کے لیے پروپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہیے جو فورن منسٹر ہے جے شمبر صاحب وہ وزٹ کر رہے ہیں سینٹرلیشن سٹیٹس میں اور انہوں نے ابھی کذاکستان میں ایک وزٹ کیا ہے بلکہ اس وقت وہ وہاں میں موجود ہے جہاں میں وہ تقریباً دو سو ملین ڈالر دو ہنڈرڈ ملین ڈالر دے رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کے لیے کرگز گورنمنٹ کو کرگستان کی گورنمنٹ کو اور یہ کہا جا رہا ہے میں اس بھی آتا ہوں کہ یہ کیوں پیسہ دیا جا ہے رہا ہے اور کیوں انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس کرنے ضروری ہیں اور وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں یہ ہائی امپیکٹ کمیونٹی پروجیکٹس ہیں جو وہ کرنے جا رہے ہیں 200 ملین ڈالر کی سپورٹ سے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کرگستان کی کیا ویلیو ہے دیکھیں کرگستان کا بورڈر جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ لگتا ہے اور چائنہ کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اس کی جو ریلیونس ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ویورز آپ کو پتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی جو پہلی اوورسیز ملٹری بیس ہے وہ بھی سنٹرل ایشیا میں ہے تاجکستان میں تو ابھی جو تاجکستان اور کرگستان کے آفس میں ان کی بورڈریز بھی ملتی ہیں اور تاجکستان جو ہے وہ بھی چائنہ کے ساتھ اس کا بورڈر ہے پاکستان کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے تھوڑا سا وہ ہان کی پٹی کے ساتھ وہ ہے لیکن ہمارا ڈائریکٹ اس طرح ان کے ساتھ بورڈر نہیں ملتا لیکن وہ درود چائنہ سو اب کرگستان اور تاجکستان کی گالیوں کو سمجھیں اور یہ دونوں چائنہ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں اور ایک طرف چائنہ انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دو سو ملین ڈالر کی جو کہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے لیکن ایٹس سیمز ڈائٹ میں انڈیا کے ڈیزائن کی حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ ان کی پلاننگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ ہائی امپیکٹ کمیونٹی ڈویلمنٹ پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو ملٹری بیس ہے جسے گزر ملٹری ایروڈروم کے نام سے وہ جانی جاتی ہے اور یہ میں نے اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ انڈیا نے جو بنائی ہے یہ ایک سٹرٹیجک شفٹ ہے انڈیا پالیسی میکرز پالیسی سازوں کے سوچ میں اور اس بیس نے بڑی مدد کی انڈیا کو یہ تو ریسنٹ ایویکویشن کے لیے اور سینکڑوں جو انڈیاں تھے ان کو سی سیونٹین اور سی ون تھرٹی ٹرانسپورٹ ائرکرافٹس کے جلیے وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا انڈیاں ائرپورس نے کیا اپنی تاجکستان میں بیس میں لے گیا اور وہاں سے لیکن آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جے شنکر اس وقت تاجکستان کھرکستان میں ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اور جگہوں پہ بھی سینٹرل اسیا ارمینیا اور تاجکستان میں بھی آجنگ جانا ہے لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک طرف تو انڈیا جو ہے وہ سبام پاکستان جو سار کنٹریز میں پیسہ لگا رہا تھا جیسے کہ سیری لنکا کا میں نے آپ کو آج بتایا اسی طرح جو ہے وہ باقی نیبرنگ کنٹریز میں افغانستان میں دو تین ارپ ڈالر لگایا لیکن وہ الہیدہ بات ہے کہ with the american withdrawal اور وہ سارے حالات خراب ہونے کی وجہ سے for a moment وہ سارے کا سارا پیسہ it's not visible اور recalibrations ہو رہی ہیں کہ وہ انڈیا جو ہے وہ ساری بارے طالبان کو رگنائز کو نہیں کر سکتا اس طرح without the support of the best وہ کیلے وہ کچھ رانس نہیں لے سکتا لیکن for a moment انڈیا has this soft power کہ جو طالبان ہیں انہوں نے وہ جو سینکزہی بیٹھے ہوئے قطر میں انہوں نے request کی انڈیا امبیسجور جو قطر میں ہیں ان سے ملنے کے لیے because they understand that because طالبان کو پیسہ چاہیے تو انہوں نے وہاں پہ they understand انڈیا will have the money when they will ask اور جب چیزیں بہتر ہوں گی so پکانی جو ہے وہ طالبان سے وہ کنیکشن طالبان جو ہے وہ انڈیا سے وہ کنیکشن رکھنا چاہتے ہیں ابھی آکے انڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو جو ہائی لیول انگیجز اور ایکسچینجز تو دونوں ملکوں کے ترمیان رہے ہیں لیکن recently کچھ افغانستان کی وجہ سے ہمارا جو دھیان ہے وہ آپ کی طرف نہیں رہا یعنی کہ ان کے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ کرگستان کو ہم نے ignore کیا because جو افغانستان کی situation تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جو افغانستان میں developments ہو رہی تھی ہیں جو افغانستان میں instability تھی یا افغانستان میں ہم جو اپنا development کرتے رہے یا وہاں پہ جو چیزیں کرتے رہے اس کے وجہ سے ہم نے کرگستان پہ اتنی حمیت نہیں دی ابھی انڈیا کے two views ہیں اس region کو central اسیا کو دیکھنے کے ایک view تو یہ ہے کہ بھائی یہ چائنا کے bordering nations ہیں one second پاکستان جو ہے وہ central اسین سٹیٹس کو بہت value دیتا ہے because at the end of the day پاکستان یہ سمجھتا ہے اور پاکستان یہ بہت دفعہ بات کی ہے کہ بہت سارے جو projects ہیں جس میں کاسا ہے جو electricity کے projects ہیں کہ بہت سارا electricity سنٹرل ایشیا سے پاکستان آ سکتا ہے یا energy roots ڈیویلپ ہو سکتے ہیں even کہ رشیا سے ہم گیس کی بھی بات کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کام اس حوالے سے ہو چکا ہے سو پاکستان شروع سے کیونکہ افغانستان کے ساتھ تعلقات نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے وہاں انویس اور لولیس ہونے کی وجہ سے پاکستان نے سنٹرلیشن ممالک کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھا ہے مسلم ممالک ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایک 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 ڈیویلپمنٹ ہے ایک رسپیکٹ پاکستان کی کرتے ہیں لیکن انڈیا is گوئنگ در with the money this is something very important اور پاکستان کو بہت ٹائم لگ گیا ہے اس یہ سنٹرلیشن ممالک سے جو ہے وہ فیور لیتے لیتے اور یہ انرجی کوریڈور ڈیویلپ کرتے کرتے اور انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم سیری لنکا پر پیسے لگا رہے ہیں سات ممالک میں پیسے لگائیں گے سینٹرلیشن ممالک میں پیسے لگائیں گے تو ہم چائنا کے ان پرنس کو بھی ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں they can give an impression کہ at least they won't listen to چائنا all together one thing they won't listen to پاکستان all together تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ انڈیا چیزوں کو ان کو مدنظر رکھنا پڑے گا دوسرا ایون کے جس طرح منابی انڈیا پھٹنگ منابی پر اس 400 جس to counter just to help russian economy flow this is one of the perspective تاکہ جو chinese رسیان جو completely chinese پہ dependent نہ رہے this is one of the view i believe the indians have and this is what the russians also believe کہ وہ ہمیں balance کرنا چاہتے ہیں چینہ پاکستان on the other hand india جو ہے وہ سی روی امریکہ کے ساتھ مل کے وہ they understand کہ انڈو pacific میں تو امریکہ شاید ہماری اس طرح کرے گا لیکن یہ جو region ہے central asian countries یہ سار technically سار disfunctional ہے لیکن یہ they are going to help them a lot اور اگر پاکستان بھارت ایک ہوا کرتا تھا جس میں اس وقت جو globalization تھی free flow of goods people ideas وہ flow کرتا تھا اور سلک روڈ کی وجہ سے وہ ڈلی تک پہنچ دیتے اور اس میں سارے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بھی سنٹر اسیا سے بہت سارے لوگ آئے بزنس سزائے جو سکولرز آئے اس وقت جو سوفیہ آئے یہاں پہ اور انہوں نے یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو normalize کرنے کوش کی اور اس وقت یہ ماضی کی بات ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت کے بدیس منتی جیشنکر کرگستان کے جو جو بھی ان کا نام مجھے نہیں پتا ہے بڑا ٹف سا نام ان کے ساتھ کھڑے ہو ہیں بھارت نے ان کو دو سو ملین ڈالر کی مدد کی ہے اگر exact فگر دیکھے تو یہ لگ بھق پندرہ سو کروڑ کے آس پاس بنتا ہے جو کرگستان جیسے مطلب مطلب ان کی آوادی لگ بھق ستر لاک سے بھی کم ہے اس کے حساب سے یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے ستر لاک کی آوادی والے دیش کو پندرہ سو کروڑ دینا وہ بھی آپ سمجھ جائیں کی کس طریقے سے دیے گئے ہیں اور یہ لون اس طریقے ہوتے ہیں مطلب جیسے دیسوں میں لون یہ باپس بھی کرتے ہیں تو پندرہ سو کا ہجار دیتے باقی پانچ سو بھارت ماف کر دیتا ہے بسی بھارے سمجھ سکتے ہو یہ ریلیسنسیپ ان کے ساتھ کیوں بنائے جا رہے کیوں بنائے جا رہے ہیں ان کا reason main ہے किرگستان چائنا کا پڑوسی ہے چائنا اور کرگستان میں بلکل بھی نہیں بنتی ہے چائنا ان کا علاقہ کلیم کرتا ہے تو یہاں پر کافی پروٹیسٹ ہوتے رہتے چائنا چائنا اگر پڑوسیوں سے اچھے ریستے بنانے پڑتے ہیں اگر ان فیوچر آپ کو کوئی پروٹی ہے تو اس سب چیزیں ہو رہی ہیں اب ایسے چھوٹے چھوٹے دیش کو چھوٹا چھوٹا لون دے کر definitely اپنی اور کر سکتے باقی کرگستان بھارت کی ایک بہت پیسے بھی فرینڈی کنٹری رہی ہے ہسٹری میں اگر آپ پاسٹ میں جائے تو بھارت کی ساتھ کافی سمبند رہے آپ سمبند کیسے رہے آپ کو بھی پتہ ہے تو یہاں پر سنسکرط کا کافی پربھاؤ ہے اس کے جو بہت سارے word ہے اس میں سنسکرط ملتی ہے ہندی ملتی ہے تو لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو ہسٹری بھی ہماری ساتھ بہت سارے کنیکشن ہے پرانا ہمارے ساتھ پریڈ بھی چلتا تھا اور افغانستان کے ساتھ جیسے ہمارے سمبند تھے مطلب پہلے بہت سال پہلے سے پاکستان تو بنا نہیں تھا پاکستان اب ان کو claim کرے گا کہ ہم آپ کے یہ ہیں وہ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کسمیر کے معاملے میں بھی بھارت ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں مطلب کسمیر میں جو بھارت کا سٹینڈ رہتا ہے وہ ہی سٹینڈ رہتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارے بہت ایک friendly country ہے تو بھارت جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہیں یہ definitely بہت فائدی مند ہے پاکستان کیا کر سکتا پاکستان کے بھال رو سکتا سر پیٹ سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا پاکستان کے پاس کوئی پلان نہیں پاکستان خود کر جو پر چل رہا پاکستان خود دوسروں سے آس لگائے کہ یہ پیسہ مل جائے تو پاکستان کے پاس کوئی option نہیں دوستو آپ سمجھ سکتے بھارت بھارت چیزیں کرنی پڑے گی کیونکہ بھارت کے آس پاس آپ نے دیکھا کہ چائنا کس طریقے سے سری لنکا کو ست کرنے کی کوش کی حال کہ سری لنکا بہت حد تک بھارت پاکستان تو ویسے بھی چائنا کی گوہد پڑھا ہوا ہے اور بھانگلہ دیس کو بھی سرٹ کرنے کی کوش کی میان مار میں چائنا کا ویسے بھی بہت زیادہ ہے نیپال آپ سمجھ رہے ہو چائنا کا کافی مطلب وہاں پہ بہت زیادہ influence ہے دوستو ویڈیو ختم ہو تھا پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومن باکس میں اپنے سجھاؤ جرور دیں